اور یوکرین میں پوتن کا تیسرا توفان شروع ہو چکا ہے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ روس کی سینہ اب یوکرین میں ہر طرف ہوای حملے کر رہی ہے جو کی بہت خوفناک ہے یہاں تک کہ یوکرین کی بارود، بم اور مسائلوں سے بھری ملٹری ٹرینوں کو بھی روس نے تباہ کرنا شروع کر دیا ہے ہارتے اور پٹتے یوکرین کو دیکھ کر اب نیٹو دیش ہنگری بھی کہنے لگا ہے کہ یوکرین کی وجہ سے پورا یورپ بہت بڑے دلدل میں فس گیا موسیقی بارودی ٹرین ہنگری بھولا ہارا یوکرین 18 مہینے سے روس کے توفانی حملوں نے یوکرین کے 45 فیضی توکھانوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے اب تو حالات یہ ہو گئے ہیں کہ روس یوکرین کے بے حد اندر بھوز کر یوکرین کے سینہ چھکانوں پر حملہ کر رہا ہے ذرا دیکھئے یوکرین کے ڈانس کے علاقے میں ایک یوکرینی سینہ چھکانے پر روس کی مسائلوں نے کیسے یوکرین کی بارودی ٹرین کو دھماکے سے اڑا دیا ہے روس کے رکشا منترالے نے ویڈیو جاری کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین کے اس ملٹری ٹرین میں یوکرین کی مسائلیں اور توپ کھانے کے ہزاروں گولے موجود تھے جسے روس نے ستہ سے ستہ پر مار کرنے والی ایک مسائل سے اڑا دیا ہے روس کا دعویٰ ہے کہ ملٹری ٹرین کو دھماکے کے ساتھ اڑایا کیا ہے جس میں تیس یوکرینی سینک جل کر راکھ ہو گئے ہیں جبکہ یوکرین کے دس بختربند وان اور سیکھنوں مسائل دھماکے میں تباہ ہو گئی ہیں روس کا دعویٰ ہے کہ دونسک میں مسائل، بام اور بارود سے بھری ٹرین کو اڑانے سے یوکرینی سینک کو زبردت جھٹکا لگا ہے انہی تزویروں کو دیکھ کر اب نیٹو دیش ہنگری یوکرین پر بوری طرح سے بڑک گیا ہے اور اس نے یہ ساف ساف کہہ دیا ہے کہ یوکرین کی وجہ سے نیٹو یوکرین میں بوری طرح سے ہار رہا ہے ہنگری نے یہاں تک دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین کا کاؤنٹر اچیک پوری طرح سے فیل ہو چکا ہے ہنگری کے ویدیش مانتری پیٹر سججارٹو نے بھی یوروپیان یونین اور نیٹو سے دو ٹوک کہا ہے کہ یوکرین کی وجہ سے یوروپی اصنگ بہت کمزور اور لاچار بن گیا ہے چیک پڑا ہنگری زیلنز کی نین نیٹو کو مربھایا اب آپ یہ بھی جان لیجئے کہ کیوں نیٹو دیش ہنگری نیٹو پر بھڑک رہا ہے یوکرین کو گتدار اور ڈرپوک بتا رہا ہے جرہ دیکھئے ہنگری کے ویدیش مانتری پیٹر سججارٹو نے آخر کہا کیا ہے پوتین کے حملوں کا جواب نہیں دے پایا ہے یوکرین یوکرین کے سیریل کاؤنٹر اٹیک پوری طرح سے فیل ہو رہے ہیں یوروپی اصنگ کمزور ہوا پوتین کا یہ دعویٰ سہی ہے یوروپی اصنگ بہت خراب اس تھیتی میں پہنچ گیا ہے روس پر پردیبند لگانا نیٹو اور یورپ کی بہت بڑی غلطی ہے یوکرین کو ہتھیار دینا پشمی دیشوں کا ایک بڑا غلط فیصلہ ہے پھلے ہی روس کے خلاف پشم کے پچاس دیش اور نیٹو کے 31 دیش مدد کرنے کا دعویٰ کر رہے ہو لیکن جو خبر اب ڈیفنس ایکسپورٹس بتا رہے ہیں وہ حیران کرنے والی ہے 18 مہینے کی بھیشن جنگ کے بعد اب کئی نیٹو دیش یوکرین کو کسی بھی طرح کی سینے مدد کرنے کو تیار نہیں ہے ہنگری اب پہلا ایسا نیٹو دیش بن چکا ہے جو یوکرین کا کھل کر ویروت کر رہا ہے ہنگری ہی وہ دیش ہے جو نیٹو پر بھڑک رہا ہے ہنگری نیٹو دیش پولین، لیتھوانیا، لاتفیا، تین ایسے دیش ہیں جو سب سے زیادہ یوکرین کی سینے مدد کرنے میں جھٹے ہیں پولین کے راشتپتی نے تو ملٹری پریڈ میں ہی اعلان کر دیا ہے کہ بیلا روس سے سٹی سیما پر پولین کے 10,000 سپیشل فورس کے کمانڈو جنگ کرنے کے لیے پہنچ چکے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں جس کا ڈر تھا وہ ڈر اب سامنے آ چکا ہے پوتن کا روس بیلا روس کی زمین سے تیسرے وشیدت کی شروعبات کرنے جا رہا ہے امریکہ کی کٹ پتلی بنا نیٹو دیش پولین اس وقت روسی مسائلوں، توک، ٹین اور روکیٹ آرمی کے نشانے پر ہے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ایک طرف روس یوکرین پر پچھلے 45 دنوں سے آپریشن زید چلا رہا ہے جس کی وجہ سے یوکرین کے دکشوی علاقے میں روس کے ایک لاکھ سینے پانچ سو پچپنتو اور اٹھارہ سو ٹین کے ساتھ بھائیانہ خملے کر رہے ہیں لیکن ادھر روس نے بیلا روس میں موجود 8,000 ویکنر کے سپیشل لڑاکوں کو پولین کی سیما کے بہت قریب بھیج دیا ہے اب خبر آ رہی ہے کہ پولین نے نیٹو اور امریکہ کے اشارے پر روس سے بہت خونی جنگ کرنے کا من بنا لیا ہے حالات یہ ہیں کہ پولین کے 10,000 سے زیادہ سپیشل فورس کے کمانڈو بیلا روس بورڈر پر بھاری ہتھیاروں کے ساتھ حملے کی پوزیشن لے چھکے ہیں دعویٰ کیا گیا ہے کہ روس کے سینے، بیلا روس کے سینے اور ویکنر لڑاکے 95 کلومیٹر میں فیلے سوال کی گیپ سے حملہ کرنے جا رہے ہیں مارا جائے گا پولین بیلا روس سے تیسرا ید پولین کے راشترپتی آندریز ڈودا نے سینہ کی پریڈ کے ذریعے روس کو دھمکانے کی کوشش کی ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سیکنڈ وارڈ وار کے بعد پہلی بار پولین نے اتنے زبردست طریقے سے اپنے ہتھیاروں کے ساتھ شکتی پردرشن کیا ہے ہزاروں ٹین لڑاکو ویمار اور تو بختر بند وانوں کے ساتھ پولین نے روس کو دکھا دیا ہے کہ اس کے دھائی لاک سینے روس اور بیلا روس دونوں سے ایک ساتھ جنگ کرنے کو پوری طرح سے تیار ہے دیفنس ایکسپورٹس صاف دعویٰ کر رہے ہیں کہ نیٹو پولین کے اشارے پر روس کو کچلنے کے لیے تیار ہے لیکن اتھا روس نے صاف کر دیا کہ جنگ کے پندرہ دن کے اندر روسی سے نہ پولین کے دھائی لاک سینے کو کمار ڈالے گی مارا جائے گا پولین بیلا روس سے تیسرا یوٹ اب آپ یہ بھی جان لیجئے کہ اچانک روس کی طرف سے پولین پر بھائیانک خملے کی تیاری کیوں ہو رہی ہے اور کیوں روس کی راجت یوما کے سدس سے اور پورو سینے کمانڈر اینڈری گورل یو نے پولین کو مجیہ میٹ کرنے کا دعبہ کیا ہے ذرا دیکھئے روس کے پورو سینے کمانڈر اینڈری گورل یو نے پولین پر کیا کہا ہے اینڈری گورل یو نے پولین کو دھمکی دی ہے سب کچھ بوری طرح سے تباہ ہو جائے گا روس کے کلیننگراد علاقے میں پولین نے سینیکوں کی تیناتی کر کے نئی جنگ شروع کر دی ہے جنگ کی آرمی یوکرین کے علاقوں پر قبضہ کر رہا ہے روس اسے برداشت نہیں کرے گا روس پولین کو برباد کرنے میں زرہ بھی نہیں ہچکے گا مارا جائے گا پولین بیلا روس سے تیسرا ید یوکرین کے بعد پولین سے جنگ لگ بھگ شروع ہو چکے ہیں کچھ ایکسپورٹس کا دعوی ہے کہ اگر پولین روس سے جنگ ہارا تو امریکہ کا انگ تیہ ہے کیونکہ روس نے بیلا روس سے ساتھی پولین کے 95 کلومیٹر علاقے سے تیسرے وشید کی شروعات کا مند بنا لیا ہے زرہ دیکھئے کیسے بیلا روس سے ساتھی پولین اور لیتھوانیا کی ایک سیما ریکھا ہے جسے سوال کی گیپ کہا جاتا ہے پولین اور لیتھوانیا کی یہ 95 کلومیٹر لمبی سوال کی گیپ سیما ریکھا بیلا روس اور روس کے سب سے کلابن کلینگراد کے بیچ لنک ہے جو روسی علاقے میں آتا ہے یہیں پر پولین نے سینکوں کو تینات کر دیا ہے وار ایکسپورٹس کا ساف کہنا ہے کہ روس بیلا روس کے ساتھ مل کر اگر پولین اور لیتھوانیا کے 95 کلومیٹر لمبے سوال کی گیپ پر قبضہ کر لیتا ہے تو اس سے لیتھوانیا، لاتفیا اور اسٹونیا جیسے بالٹک دیش باقی یوروپین نیٹو دیشوں سے پوری طرح سے کٹ جائیں گے اور روس آسانی سے چار نیٹو دیش، لیتھوانیا، لاتفیا اور اسٹونیا کو تباہ اور برباد کر دے گا کچھ ڈیفنس ایکسپورٹس کا دعویٰ ہے کہ سوال کی گیپ بہت سنکرہ راستہ ہے روس اور بیلا روس مل کر نیٹو کی بھاری سہنے مدد کو تباہ کر سکتے ہیں روک سکتے ہیں، کئی رکشہ وشلیشک مانتے ہیں کہ اگر نیٹو دیشوں اور روس کی بیچ ٹکرا ہو ہوا جسی نیٹو کی بیلوسی تیز روز روز راود راستر تیز روز 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 راستر naszego kraju. Ale też jestem przekonany, że ta akcja się nie powiedzie ze względu na służbę wojska polskiego, ze względu na to wszystko, co związane jest ze wzmacnianiem. Sonsad Andrey Karth Polo ka bie dawa ہے کہ Putin her hal me Poland ki sima pa rmowujud sual ki galjara jisai sual ki gap kaha jatai us par kabzah karna chalatay Rusy ke sámenne Poland ki siena 24 ghanter bhi nahi tip pahengi Isi khatrę ko dėkhty uwe NATO nye Rusy hamlę se pahle hi apni fauja ko a par tezzi se tajnaat karna شروع kar diya in tazwiero ko dėk kar aapko anadazah ho jayega ki poland pa rrusy hamlę ka khatrha kitna zyada bade chuka hai hirani ki baat yi hai ki bela rrus se ukraine or poland downo ki si maay lagti jiski wajah se rrus ab ukraine or poland triple attack ki runnit apna rrus ki teref se ukraine pa rr laag sienik hamlę karna jau rrus jibki belarus ki poland pa rrusy vajah lardake or belarus kisani hamlę karna jau rrus nne ukraine kisani chikano ko chun chun kar saaf karna shuru kar diya or Hungary jiasse nato dhe shon nne ukraine kiaar ka aylalan kar diya ab dhe kia nne wale dhin kiaar kiaar hamlę kiaar kiaan cent